یا یہ وہ اللیگل مافیا ہے جس کا عمر ریوب صاحب کہتے ہیں کہ سابر مٹھو جو ہیں وہ کس کا حصہ تھے جو جنرل باجوا کے سمدی تھے کیا جنرل صاحب اس اللیگل مافیا کی طرف اشارہ کر رہے تھے جس کے اوپر یہ الزام ہے کہ اس نے پاکستان کے پرومننٹ جنرلس چہید عرشہ شریف کو تاکب کر کے کینیا میں قتل کر دی کہ اس نے نومبر دو ہزار بائیس میں وزیر آباد میں عمران خان کو قتل کرنے کے لیے قاتلانہ اس ایسی نیشی ریٹم کی آپ ان سے جب بھی پرائیوٹ بات کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ پولیس والے تو کتے ہیں ہماری تو کوئی صورتحہ ہے نہیں سب سے پہلے یہ دیکھئے کہ رعوف حسن کی گرفتاری کے چند گھنٹے کے بعد منڈے کی شام کو پاکستان کی منسٹری آف انٹیریر وزارت داخلہ کی سٹیٹمنٹ اور پوزیشن ہمارے سامنے آتی ہے جس میں یہ کہا جاتا ہے کہ سیکیٹری انفرمیشن پاکستان تحریک انصاف کو فارملی گرفتار کر لیا گیا ہے اور ایک جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم جی ای ٹی بنا دی گئی ہے یا بنا دی جا رہی ہے جو پی ٹی آئی کے ڈیجٹل کانٹن کو سکروٹنائز کریں الزام کیا ہے؟ الزام یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کا جو مرکزی سیکیٹریٹ ہے وہاں سے ایسا مواد اور ڈیجٹل کانٹن دنیا بھر میں اپلوڈ کیا جا رہا ہے جو پاکستان کی ریاست کے خلاف ایک پروپک انڈے کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے اس کے بارے مزید یہ کہا جا رہا ہے کہ احمد جنجوہ میڈیا کوارڈینیٹر تحریک انصاف کے ہیں ان کو جو گرفتار کیا گیا تھا لفظ گرفتاری تو یہاں پر ایک یوفیمزم ہے محض لفظ استعمال کر دیا ہے احمد جنجوہ صاحب کو اغواہ کیا گیا زدوکوب کیا گیا اور ان سے زبردستی کی کچھ ٹیٹنٹ حاصل کر لی ہے لیکن اب موقف یہ ہے اس وقت شریف زرداری رجیم کا شریف زرداری آسم رجیم اس کو میں مزید ایسپلین کرتا ہوں کہ شریف زرداری آسم رجیم کا موقف یہ ہے کہ چونکہ احمد جنجوہ نے نشان دہی کی کہ پی ٹی آئی کے سیکیٹری گیٹ سے یہ ڈیجیٹل مواد اپلوڈ کیا دارہا ہے اب ایک جی ای ٹی بنا دی گئی ہے جو ایک ڈیجیٹل مواد کو سکروٹنائز کرے گی اور دیکھے گی بغیرہ وغیرہ کیس جو ہے وہ بنایا جائے گا اس کے ساتھ ہمیں دو چیزیں سمجھ آتی ہیں جہاں دو چیزیں کرنے کی کوشش کی جاری ہے ایک تو پاکستان تحریک انصاف کو ریزرف سیٹس کا جو فیصلہ سپریم کورٹ ٹر چکی ہے اس سپریم کورٹ کے فیصلے کو ناکام بنانے کے لیے ٹیکنیکل تحریکے سے یہاں پر کوشش کی جاری ہے یہ کیس جو ہے اسی حوالے سے بنایا گیا اور اس میں ابھی میں آپ کو مزید اس کی تفصیلات آپ سے شیئر کرتا ہوں دوسرا یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو ایک سیاسی جماعت کے حیثیت سے بین کرنے کی جو کوشش کی جاری ہے جس پہ ابھی تک کوئی پر پراؤگرس کیابینٹ کی نہیں ہو سکی حکومت نوٹیفکیشن نہیں دے سکی ہے اور پاکستان پیپلز پارٹی کو آن بورڈ لانے کی کوشش کی جاری ہے جو شرم آ رہے ہیں دل سے تو ساتھ ہیں لیکن اوپر سے ان کو شرم آ رہی ہے اپنی تاریخ کو مدر نظر رکھتے ہوئے ان کو ساتھ لے جانے کے لیے تو وہ اس کے لیے بھی کیس کو اور فائل کو یہاں پر مضبوط بنانے کی کوشش کی جاری ہے اچھا اس لحاظ سے ایک اور فیکٹ یہ دیکھ لیں کہ پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب نے منڈے اور اس کے بعد تیوزڈے کو جو میٹنگ کرنی تھی کیابینٹ کی جہاں پاکستان تحریک انصاف پر بین کے حوالے سے فیصلہ کرنا تھا وہ میٹنگ نہ تو منڈے کو ہو سکی نہ ہی آج تیوزڈے کو ہو رہی ہے اب کہہ جا رہا ہے کہ چونکہ پرائم منسٹر شہباز شریف اور بہت سی چیزوں میں بہت مصروف تھے یہ تو ایسے کہنے کی بات ہے اصل میں چونکہ کنسنسس نہیں ہو پا رہا چیزیں ان کے کنٹرول نہیں ہو رہی ورنہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ان کی دل کی خواہش تو یہی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف پر میں بین کروں اپنی حکومت کو بچاؤں لیکن وہ نہیں چونکہ بیزی تھے کہا یہ گیا ہے کہ چونکہ پرائم منسٹر شہباز شریف بہت بیزی تھے اس لیے اس قسم کی میٹنگ جو ہے اب ویڈنسٹے کے دن یاری بدھ کے دن جو کل دن شروع ہو رہا ہے اس میں ہوگی مجھے شک ہے کہ کل بھی ہو سکتا ہے یہ میٹنگ جو ہے وہ نہ ہو اور کوئی اور قسم کا بہانہ جو ہے یہاں پہ دے دیا جائے گا اب اس کے ساتھ کے دیکھیں کہ رعوف حسن کی گرفتاری اور اس پہ لگنے والے الزامات اور ڈی جی آئیس پی آر کی پریس کانفرنس جس میں انہوں نے ٹرم استعمال کی کہ ایک الیگل پولیٹیکل مافیا افاجہ پاکستان کے انصاداد دیشت گردی کے آپریشن جو ہیں اس کو ناکام بنانے کے لیے خوفناک قسم کا پروپیکنڈا کر رہا ہے ان دونوں الزامات کے جواب میں ڈی جی آئیس پی آر کی پریس کانفرنس کے ایک دو گھنٹے کے بعد پاکستان تحریق انصاف نے اپنی جو پریس کانفرنس کی جس کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ بیریسٹر گوھر علی خان بھی ہیں اس پریس کانفرنس کے اندر آپ کو عمر عیوب بھی ہیں اس میں عصد کیسر بھی ہیں اس کے اندر اسلامباد کے کینڈیڈیٹ شعیف شاہین صاحب بھی ہیں تو وہ جو پریس کانفرنس ہے اس میں ان چیزوں کا جواب بھی آ گیا بڑے ہی انٹرسٹنگ اور محصر انداز سے جب بیریسٹر گوھر علی خان نے پہلے آپ کو یہ بتایا کہ پولیس جو ہے وہ ہمارے ایفیڈیوٹ بھی وہاں سے اٹھا کے لے گئی ہے اور اصل میں در حقیقت وہ جو فارم جو ایفیڈیوٹ تھے ایم این اے ایم پی ایس کے ریزرف سیٹس کے حوالے سے ان کو سیز کرنا پولیس کا اصل مقصد جو ہے وہ لگتا ہے عمر عیوب نے ایک بہت ہی انٹرسٹنگ ٹرم استعمال کی انہوں نے کہا کہ ریڈ بہانہ تھا ایفیڈیوٹ نشانہ تھا اور اس کے بعد انہوں نے ڈی جی آئیس پی آر کے لیے بڑے ہی مشکل تیکھے اور پینفل قسم کے کوسٹن اٹھائے جن کی کچھ تصیلات میں ابھی آپ سے ڈی جی آئیس پی آر کے خاتے میں جو میں بات کرتا ہوں تو میں آپ سے شیئر کروں گا اور ان مشکل سوالات کو ذہن میں رکھتے ہوئے یہ ضرور ذہن میں رکھیں مطلب اس چیز کو کہ عمر عیوب نا صرف یہ کہ جنرل سیکرٹری ہیں پاکستان تحریک انصاف کے اوڈیوٹی اوپوزیشن ہیں بلکہ وہ فیل مارشل عیوب خان کے پوتے بھی ہیں اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پاکستان کی جو تاریخ ہے وہ کس طرح سے ایک فل سرکل جو ہے وہ موف کر چکی ہے اور اچھا یہاں پر یہ دیکھ لیے کہ انہوں نے جب یہ بتایا کہ احمد جنجوہ جو میڈیا کارڈینیٹر ہیں ان کو جو ایریسٹ کیا گیا اور جن کی نشاندہ ہی پہ یہ سارا ریڈ کیا گیا در حقیقت یہ سارا کا سارا ایک ناٹک ہے جو کھیلہ اس لیے گیا تھا کہ سپریم کوڑا پاکستان کا جو ڈیسیشن ہے ریزرف سیڈز کا اس کو عملی جامع نہ پہنایا جا سکے اس کے راستے میں ٹیکنیکل رکاوٹیں جو ہیں کھڑی کی جائیں اسمشن یہ ہے کہ سپریم کوڑا پاکستان اور جد صاحبان جو ہیں وہ اندے گھنگے بہرے ہیں اور ان کو نظر ہی نہیں آرہا کہ سپریم کوڑا پاکستان کے فیصلے کو ناکام بنانے کے لیے کس قسم کی ایفرٹ سیول ملٹری بیروکرسی کی طرح سے کی جاری ہیں بعد جب ایک ہفتہ پہلے پی ایم ایل این جو ہے اپنا ریویو داخل کر چکی ہے اب یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ پریکٹرس اور پروسیجر کمیٹی کے سامنے یہ مسئلہ اٹھتا ہے وہاں پر قاضی فائز عیسی صاحب بہت زور لگاتے ہیں کہ یہ ریویو فوری طور پر ہونا چاہیے سمر ویکیشنز کے درمیان میں ہونا چاہیے آئیشہ ملک کو اور آتر من اللہ کو واپس آنا چاہیے لیکن ان کے ساتھ جو پریکٹرس اور پروسیجر کمیٹی کے دو اور سینئر جج صاحبان ہیں یعنی منصور علی شاہ صاحب جو سینئر پیونی جج ہیں ان کے ساتھ مری بختر ہیں وہ ان سے اگری نہیں کرتے اور قاضی فائز عیسی صاحب دوسری دفعہ آٹھ دن میں مائنورٹی ججمنٹ کا حصہ بن جاتے ہیں ٹو ون سے فیصلہ یہ ہوتا ہے کہ ایسا ریویو جو ہے وہ سمر ویکیشنز ختم ہونے کے بعد لگے گا یہاں ہی بہت ذہن میں رکھی ہے کہ قاضی فائز عیسی صاحب جو ہیں وہ اپنے تینئر ایکسٹینشن کی جدو جہد کر رہے ہیں اور ایک دن پہلے جب عمران خان نے میڈیا کے ریپورٹرس کے ساتھ بات کی تو انہوں نے کہا کہ میں یہ ڈیمانڈ کرتا ہوں کہ قاضی فائز عیسی صاحب کو پاکستان تحریک انصاف سے ریلیٹڈ کسی بھی کیس کے اندر نہیں بیٹنا چاہیے اور انہوں نے ایویڈنس کے سائٹ کی کہ قاضی فائز عیسی صاحب کی اپنی اہلیہ سیرینیا عیسی صاحب نے جس قسم کی سٹیٹمنٹ پاکستان تحریک انصاف کے اور عمران خان کے حوالے سے آن ریکارڈ دھیمی ہے اس کے بعد قاضی فائز عیسی صاحب کا اور ان کی فیملی کا جو باعث ہے وہ بڑا کلیر و ویزبل ہے لیکن قاضی فائز عیسی صاحب جو ہیں جو ڈیسپرٹ ہیں اپنی ایکسٹینشن میں وہ کہیں بھی مجھے ایسے موڈ میں نظر نہیں آتے کہ اس قسم کی مورل کنسیڈریشنز کے اوپر وہ اپنی آپ کو بینچ سے ریکیوز کر لیں گے اب میں آتا ہوں اس صورتحال کی طرف جو میں سمجھتا ہوں بڑی ہی دردناک بڑی افسوسناک صورتحال ہے کاش کہ ایسی صورتحال ڈیولپ نہ ہوتی اور اس صورتحال کا تعلق ڈی جی آئیس پی آر جنرل شریف احمد صاحب کی 22 جولائی 2024 کی پریس کانفرنس ہے اس کے بارے میں کچھ کامنٹس میں پہلے تو میں ہی محسوس کرتا ہوں کہ پاکستان کی تمام تر تاریخ میں کبھی بھی کسی ڈی جی آئیس پی آر کی اوپر اتنا ظلم جو ہے ان کے سپیریئرز نے نہیں کروایا اور کسی ڈی جی آئیس پی آر کو جو کہ ریاست کا ایک نمائندہ ہوتا ہے جس کو عمر ایوب صاحب نے ٹول کہہ دیا ہے انہوں نے کہا وہ ریاست نہیں ہے تو کبھی بھی کسی ڈی جی آئیس پی آر کو اتنی مشکل اتنی آکورڈ اتنی پولٹیکل کانٹروورشل قسم کی صورتحال میں نہیں ڈالا گیا عمومی طور پر ڈی جی آئیس پی آر جو ہیں ان کی بڑی پروفیشنل قسم کی ایک خاص لیمٹیڈ نیش اور انگل میں ان کی پریس کانفنسز ہوا کرتی تھی جس کا تعلق سیکیورٹی کے معاملات سے ہوتا تھا دہشتگردی سے ہوتا تھا اور ڈی جی آئیس پی آر اتنا کھلم کھلا پولٹیکل صورتحال کی اوپر اور سیاسی جماعتوں کے اوپر کومنٹ نہیں کیا کرتے یہ بڑی افسوسناک قسم کی صورتحال ہے جس میں جنرل شریف احمد کو ڈال دیا گیا ہے اب دوسری چیز جو میں کہنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ ان لرن کرنا ایک سائیکالوجی کی ٹرم ہے جن چیزوں کو ہم نے لرن کر لیا ہے ہمیں پاکستان میں لفظ اور ٹرم لرن کر لی ہے اسٹیبشمنٹ پاکستان آمی قومی سلامتی کے ادارے سپریم انٹیلیجنس ایجنسی وغیرہ وغیرہ پریمیر انٹیلیجنس ایجنسی یہ وہ سم ٹرمز ہیں جن کو ان لرن کرنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے جب تک ہم ان ٹرمز کو ان لرن نہیں کریں گے ہم پاکستان کی موجودہ سیاسی صورتحال جو ہے اس کو انڈرسینڈ نہیں کر سکتے میں آپ کے سامنے یہ آرگومنٹ رکھتا ہوں کہ جنرل شریف نے جو پریس کانفرنس کی اس میں وہ پاکستان کی فوج کے ترجمان سے زیادہ شریف زرداری اور آسم رجیم کے سپوکسمنٹ کی حیثیت سے یا ان کے ملازم کی حیثیت سے انہوں نے یہ پریس کانفرنس کی اگر آپ بہت نرمی کریں بلکل پروفیشنل رہیں خار نہ نکالے اپنی تو آپ کو ٹرم یوز کرنی چاہیے شریف زرداری آسم رجیم یہ پروفیشنل ٹرم ہے یہاں پر اب اسٹیبشمنٹ کی ٹرم اس کی بلکل ریڈنڈنڈنڈ ہو چکی ہے وہ ایکسپلین نہیں کرتی صورتحال کو اگر آپ زیادہ خار میں چلے جائیں تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ شریف زرداری آسم مافیا ہے جو اس وقت پاکستان کو رن کر رہا ہے لفظ مافیا ہمیں ڈی جی آئیس پی آر کی پریس کانفرنس کے اندر ان کی ٹرم کی طرف لے آتا ہے جہاں انہوں نے کہا کہ پاکستان میں ایک illegal political مافیا ہے جو پاکستان فوج کے جو anti-terror operations ہیں اس کے درمیان میں یعنی عذر عذب استحقام گارہ کو disrupt کر رہا ہے through its negative propaganda اب یہ لفظ illegal جو ہے اس میں یہ بڑا ایک خاص کیورڈ ہے illegal کوئی چیز ہوتی ہے جس کی کوئی قانونی حیثیت نہ ہو اس کا کوئی جواز نہ ہو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب جنرل شریف لفظ illegal political مافیا کہتے ہیں تو کیا وہ اس political مافیا کی طرف ہیارہ کر رہے ہیں جس کو بندوقوں کے ذریعے 8 February 2024 کی رات میں جب ڈی آر اوز کے دفتروں میں جس کے نتیجے میں 15-16 سیٹوں اور جماعت ہے اس کو فیڈل گورمنٹ بھی دیتی جاتی ہے اس کو پاکستان کے سب سے بڑے صوبے پنجاب کی حکومت بھی دیتی جاتی ہے کیا جنرل شریف جو ہیں وہ اس illegal مافیا کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کیا جنرل شریف اس illegal مافیا کی طرف اشارہ کر رہے ہیں جس کی طرف عمر ایوب نے اپری بیس کانفرنس میں انہوں نے اس کی نشان دے کی جہاں انہوں نے لوگوں کی یاد کوایا کہ وہ پاپڑ والے کا کیا ہوا انہوں نے یاد کوایا بقاعدہ بڑے painful questions ہیں انہوں نے کہا وہ فالودے والے کا کیا ہوا وہ پاپڑ والے کا کیا ہوا انہوں نے کہا کہ یہ بلوچستان اور خیبر پختونخواہ جو سمنگلنگ ہوتی ہے کروڑوں نہیں اربوں روپے کی وہاں پہ سرحدوں کے اوپر کون کھڑا ہے جب انہوں نے بات کی اور پھر میں آپ کو یاد کرواؤں گا کہ سندھ بینک کے اندر جو 45 ارب روپے کے اکاؤنٹس تھے بینامی قسم کے جس کے اوپر بقاعدہ آئیس آئی کی اور باقی اداروں کی ایک joint investigation جی ایٹی ٹیم تھی میرے خیال ہے چھے اداروں کی اس کا کیا ہوا وہ illegal mafia ہے جس کی طرف ڈی جی آئیس پی آر جو ہیں اشارہ کر رہے تھے یا یہ وہ illegal mafia ہے جس کا عمر عیوب صاحب کہتے ہیں کہ سابر مٹھو جو ہیں وہ کس کا حصہ تھے جو جنرل باجوا کے سمدھی تھے تو کس illegal mafia یعنی کون سا ایسا مافیا ہے جس کی قانونی حیثیت کوئی نہیں ہے جس کی طرف جنرل صاحب جو ہیں وہ اشارہ کر رہے تھے کیا جنرل صاحب اس illegal mafia کی طرف اشارہ کر رہے تھے جس کے اوپر یہ الزام ہے کہ اس نے پاکستان کے prominent journalist جہید عرشہ شریف کو تاقب کر کے کینیا میں قتل کر دیا کیا جنرل صاحب اس illegal mafia کی طرف اشارہ کر رہے تھے جس کے بارے میں یہ شکل یہ الزام ہے کہ اس نے نومبر 2022 میں وزیر آباد میں عمران خان کو قتل کرنے کے لیے قاتلانہ اس ایسی نیشیت ایٹم کی کیا جنرل صاحب اس illegal mafia کی طرف اشارہ کر رہے تھے جس کے خوف کی وجہ سے اور جس کے وینم کے خطرے میں میری طرح کے جنرلس جو ہیں صابر شاکر کی طرح کے جنرلس کو پاکستان چھوڑنا پڑا دوسرے ممالک میں پنہ لینی پڑی کیا جنرل صاحب جو ہیں وہ اس illegal mafia کی طرف اشارہ کر رہے تھے جنرلس حڑکوں کے اوپر پوسٹر لگائے ہیں غدار وطن کے یا اس illegal mafia کی طرف اشارہ کر رہے تھے جو پاکستان کے جد صاحبان کو ہائی کورٹس میں ایٹی سی کے جد صاحبان کو یا سپریم کورک کے جد صاحبان کو حراسہ کر رہا ہے یا وہ ان کے اپنی مرضی کے ان سے فیصلے حاصل کرنا چاہ رہے ہیں کس illegal mafia کی طرف جنرل صاحب جو ہیں اس میں ایک بڑی معصومانہ سی assumption جو ہے وہ نظر آتی ہے assumption یہ ہے کہ public آج بھی فوج کو آمی کو قومی سلامتی کی term کو اور دہشتگردی ویارا terrorism کی جو terms ہیں ان کو اسی طرح سے view کرتی ہے جیسے 2014 میں public view کرتی تھی وہ ایک age of innocence تھی دس سال میں جس کو انگریزی میں کہتے ہیں much water has flown under the bridge much water has پانی بہت سا پلوں کے نیجے سے پانی جو ہے وہ بھیگیا ہے آج صورتحال تبدیل ہو چکی ہے آج پاکستان آمی کو national security کو terrorism کی جو terms ہیں اس کے پیچھے چھپ کے آپ اپنی سیاست جو ہے وہ نہیں چلا سکتے آج public کے دیکھنے کا انداز جو ہے وہ بہت زیادہ بدل چکا ہوا ہے دس سال کے بعد اور جو وہ کہلے کہتے تھے نا کہ ہمیشہ سے یہ term استعمال کی گئی کہ پاکستان کی فوج جو ہے اس کو پنجاب پولیس بنانے کی کوشش جو ہے وہ کی جاری ہے یہ جو کوشش تھی وہ تقریباً تقریباً کامیاب ہو چکی ہے اس کو سمجھنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ ذہن میں رکھا جائے کہ پنجاب پولیس بھی چار پانچ لاکھ اس کی اتعداد ہے اس کے پاس بھی ہر قسم کے ہتھیار ہیں اور اس کے پاس بھی بکتربن گھڑیاں وغیرہ پائی جاتی ہیں اس سے ان کی طاقت ڈیٹرمن نہیں ہوتی طاقت اس سے ڈیٹرمن ہوتی ہے کہ پولیس کی کوئی ایسی establishment نہیں ہے پاکستان میں جو کچھ ہو رہا ہے یہ پولیس کر رہی ہے پولیس تو ایک ٹول ہے اسی طرح سے ابھی تک لوگوں کے ذہن میں ہے کہ جو کچھ کر رہی ہے یہ فوج کر رہی ہے یہ بہت ضروری ہے کہ فوج بھی جس طرح سے پولیس اوورٹیک ہو چکی بھی ہے اس طرح سے بدقسمتی سے آج پاکستان کی فوج بھی اوورٹیک ہو چکی ہے آج چند ویسٹڈ انٹرسٹ ہیں جو اس فوج کو کنٹرول کر رہے ہیں فرق صرف اتنا ہے اور یہ جو صورتحال ڈیویلپ ہو گئی ہے آفاج پاکستان کے حوالے سے بدنصیبی کی بری سیچوشن ڈیویلپ کر گئی انفورچنیٹ ہے یہ کوئی سوشل میڈیا نے نہیں ڈیویلپ کی سوشل میڈیا کی پاور نہیں ہے یہ ان ایکشنز کے نتیجے میں ڈیویلپ ہوئی ہے جو شریف زرداری مافیا نے جنرل باجوہ اور جنرل آسم منیر کے ساتھ ملکے کی ہیں جس کے نتیجے میں آج پاکستان فوج کی مورل آفارٹی بلکل ختم ہو چکی ہے اور ڈی جی آئیس پی آر کی پریس کانفرنس کی اوپر جس قسم کا ریاکشن آپ نے دیکھا ہے وہ ہوا ہے آج ڈی جی آئیس پی آر کی کوئی مورل آفارٹی اگزس نہیں کرتی فرق کیا رہ گیا ہے اس وقت پنجاب پولیس میں اور پاکستان آمی کے افسروں اور جوانوں میں فرق یہ ہے کہ پولیس والوں کو اپنی حیثیت اور اپنی اوقات بڑی اچھی طرح سے پتا ہے آپ ان سے جب بھی پریویٹ بات کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ پولیس والے تو کتے ہیں ہماری تو کوئی صورتحہ ہے نہیں ہمارے کون پوچھتا ہے ہم تو کسی خاتے میں آتے ہی نہیں ہیں اور جب آئیس آئیس آئی کو ان کی آئیس 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 ان کی آئیس 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 لکھنے کا دیا گیا کہ شاہباز شریف صاحب نے یہ ایکام نوٹیفکیشن جاری کر دیا تھا تو سب سے زیادہ فوری طور پر جو رییکشن تھا وہ پولیس آفیسرز کی طرح سے آیا جو انہوں نے کہا کہ اس کا مطلب ہے کہ پولیس کو بلکل آپ نے فوج کے حوالے کر دیا ہے فرق اب کیا ہے پولیس آفیسرز اور آرمی کے آفیسر میں فرق یہ ہے کہ پولیس والوں کو یہ پتا ہے کہ ہماری حیثیت کوئی نہیں ہے آرمی بارے ابھی بھی جو فوج کے جوان افیسر ہیں جیسے جنرل صاحب ہیں وہ اس غلط سے ہمی میں مقتلع ہیں کہ ہم جو ہیں کوئی مختلف ہیں پولیس سے یہ بہت جلدی میرا خالہ ہے اور چند مہینوں میں یہ صورتحال ان کو کلیر ہو جائے گی کہ پاکستان کی فوج کو بھی جاب پولیس جو ہے وہ بنا دیا گیا ہے اور ان کی تمام طور مورل ارسارٹی ختم کر دی گئی ہے اور ڈی جی آئیس پی آر نے جو سیاسی پریس کانفرنس کی ہے ایک دن پہلے اس کے بعد ان کی رہی صحیح کہانی بھی جو ہے وہ ختم ہو گئی ہے یہ بہت جلدیم کوئی صورتحال سمجھ آ جائے گی اب اتنا ہی پھر آپ سے بہت آقات ہوتی ڈینکی